شاہین ہو جاؤ تیار میچ کے دوران بادلو کیننگز بھی متوقع ہیں نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ کی دہشتگردوں کے حملے کی مضمت کہا دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پوری پاکستانی قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ کی دہشتگردوں کے حملے کی مضمت سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی عظیم قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی چیمن سینٹ سارک سنجرانی بلاول بھٹو چاروں صوبائی نگران وزیراعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس گورنہ سین کامران ٹیسوری کی مہران بے سامت پاک فوج کے شہداء کے جست خاک کی وصول کیے گورنہ سین کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت شہداء کے جست خاک کی ایمبولنس کے ذریعے روانہ کر دئیے گئے سپریم کورٹ کا آٹھ فروری کو انتخابات یقینی بنانے کا حکم عدالت حکم نامے میں کہا گیا صدر اور الیکشن کمیشن کی دی تاریخ پر بلا تاتل الیکشن ہوں الیکشن کمیشن تمام ضروریات پوری کر کے انتخابی شریعل کا اعلان کریں الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے انتخابات کا معاملہ تمام فریکین کی رضمندی سے حل ہو چکا ہے آٹھ فروری کو الیکشن کروانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا امید ہے ہر ادارہ سمجھ کے ساتھ چلے گا اگر کسی سے فیصلہ نہیں ہو رہا تو وہ گھر چلا جائے انتخابات کے لئے سازگار محول ہر شہری کا بنیادی حق ہے جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کو پتا ہے ہم نے ایک کیسے عمل درامت کروانا ہے تدرار پلوی کی دسخ و جدہ دسویز سپریم کورٹ میں پیش ایٹرنی جنرل نے انتخابات سے متعلق نوٹیپیکشن کی کاپی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی عدالت نے الیکشن کمیشن کے کیس نپٹا دیا سپریم کورٹ کا الیکشن پر مایوسی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا اندیا میڈیا کو بھی خبردار کر دیا ریمارکس دیئے میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے کسی اینکر یا ریپورٹر کو عوام کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں کسی چینل نے پٹی چلائے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا الیکشن سے متعلق ابحام پر میڈیا ہاؤس کی شکایت الیکشن کمیشن پیمرا کو کرے گا کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا ہاں مگر اپنے بیوی کو بتا سکتا ہے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشنر نوٹیفکیشن جاری پرنڈنگ کاؤپوریشن کو گزت نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا عدلیہ کا عام انتخابات کے لیے افسران دینے پر عظماندی کا اظہار بی آروز اور آروز کی تائناتی نومبر میں ہی کیے جانے کا امکان جیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سبراہی میں اجلاس انتخابات سے متعلق حکم پر عمل درامت کرائیں گے کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں کسی جماعت کو کل ادم قرار نہیں دیا گیا پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے نگران وزیراعظم انمار الحقاقر کہتے ہیں دنگا فساد یا کسی اور الزام پر پابندی کا سامنا ہے تو اسے دور کرنے کا طریقہ بھی نظام میں موجود ہے وہ پابندی میرے نوٹیفکیشن سے ختم نہیں ہوگی اگر کوئی الزام یا قدغن ہو تو اس کے لیے متلکہ اداروں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے متلکہ ادار اگر قدغن کو قائم رکھتے ہیں تو اس کی پابندی کرنا ہوگی قومی اسملی تحلیل کرنے والوں کو سپریم کورٹ نے ان کے جرم کی سنگینی بتا دی تین اپریل اور نو مئی کے جرم کی سزا آئین و قانون کی سربلندی اور ریاست کے عملداری کا معاملہ ہے تابق وزیراعظم شہباز شریف کا بیان الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقتم کہا عوامی خیارت آئے گی تو عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے گی مصمر قنون نواز شریفی قیارت میں عوام کے عدالت میں جانے کو تیار ہے ملک و ترقی کی بلندیوں پر لائیں گے تابنائی بہران کا خاتمہ بے روزگاری اور مہنگائی سے عوام کی جان چھڑوائیں گے آٹھ پروری کو ضرور الیکشن ہونے چاہیے بہتر ہوتا سپریم کورٹ کو الیکشن کے لیے مداخلت نہ کرنا پڑتی آپ سب کو الیکشن کا چاند مبارک اگلی بار پیپس پارٹی پھر حکومت بنائے گی چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپس پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اس الیکشن میں بھی کوئی امید نہیں افغان مہاجرین کی بے دخلی کے سوال پر کہا کوئی سیاس جبانت غیر قانونی کام کی حماعت نہیں کرتی مزید بولے دنیا سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی نسل سوشی دیکھ رہی ہے دنیا کی حکمران خاموش ہے لیکن عوام خاموش نہیں یوکرین پر لیکچر دینے والے فلسطین پر بھی بولے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ایک بار پھر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری کے گرداب سے نکالیں گے نواز شریف کی لیگی کاکنوں سے ملاقات میں گفتگو بولے وہ وقت دور نہیں جب عوام کی مشکلات ختم ہو جائیں گی عام انتخابات میں بھر پور حصہ لیں گے عوام کی خدمت پیپس پارٹی کا نظر لین ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے خدمت کی بدولت ہی سندھ کے عوام پیپی پی پر مسلسل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں سابق صدر آسی پہلی زداری کی نواب شاہ میں کارکنان سے گفتگو منسل پر کارپریشن کے منتخب نمائندوں نے سابق صدر کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا سپر سٹار کی نہیں سپر سسٹم کی ضرورت ہے شخصیات نہیں عوام اہم ہیں ملکی مفاد کے لیے مل کر کام کریں گے جہانگیر ترین کا حافظ آباد میں استحقام پاکستان پارٹی کے ورکرز کرمنچنز خطاب بولے پاکستان میں چلتے منصوبوں کو ختم کر دیا گیا عبدالعلم خان نے کہا تبدیلی سرکار نے جتنی کرپشن کی کسی اور نے نہیں کی عوام کو پتا ہے کون مخلص ہے اور کون ڈرامے کر رہا ہے ہم اقتدار میں آگئے تو دو سو نوے روپے والا پیٹرل ایک سو چالیس روپے فی لیٹر ملے گا موڈر سائیگل سواروں کو پیٹرل آدھی قیمت پر ملے گا مزدور کی تنخواہ پچاس ہزار روپے ہوگی تین سو روپے یونٹ تک بجلی فری ہوگی تحریک انصاف کے رہنما آسد کیسر اسلام آباد سے گرفتا سابق سپیکر پر گجو خان میریکل کالج سوابی کے لیے سبی آلات کی خریداری میں کرپشن کا الزام آسد کیسر کے بھائی کا کہنا ہے رہا اجکا سے پکڑا گیا پولس اور سادہ لباس میں ملبوس افراد آسد کیسر کو پکڑ کر لے گئے بی جی انٹی کرپشن کا کہنا ہے مبینہ کرپشن کیس میں آسد کیسر کو پکڑا گیا پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاق عمل جاری کراچی میں گنہ منڈی کے علاقے میں سرچ آپریشن پچیس سے زائد غیر قانونی باشندے زیر حراست رہیم یار خان میں بھی تیس خاندانوں کا ڈیٹا اکھٹا کر لیا گیا گزشتہ روز مزید انیس ہزار تین سو چوالیس افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے چار سو تیس گاڑیوں میں چودہ سو تریپن خاندانوں کی واپسی عمل میں لائی گئی اب تک ملک واپس جانے والے افغانیوں کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو اناسی ہو گئی تورخم بورڈر آج رات گیارہ بجے تک کھلا رکھا جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایف بی آر کی عمل درامت ریپورٹ تیار ریوینیو حدق ریفنڈ ادائیوں اور ٹیکس چھوٹ کے معاملات شامل ریپورٹ کے مطابق جولائی تا ستمبر ریفنڈ ادائیوں کا حدف مکمل کر لیا ستمبر تک انکم ٹیکس ریفنڈ دھائی سو ارب تک محدود کرنا تھا ایم بی آر نے دو سو ارب تک محدود کیا کرس پروگرام میں رہتے ہوئے پہلی سے ماہی کے دوران ٹیکس چھوٹ نہیں دی گئی ادائیوں میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے ایم ایسٹی سکیم بھی نہیں متعارف کروائی گئی کراچی میں ابو الحسن اسپہانی روڈ پر رہائشی فلیٹ کی چھت کر گئی حادثے میں باپ بیٹے سمیت دو افراد زخمی زخمیوں میں پچیس سالہ نعمت اللہ اور پچپن سالہ شکف رامل دونوں زخمی اسپتال منتقل کر دیئے گئے افغانستان کی والڈ کپ میں چوتھی فتح نیدر لینڈ کو ساتھ وکٹوں سے شکست افغانستان نے ایک سو اسیرنز کا حدف بتیس پہ اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا افغان کپتان حشمت اللہ شاہدی اور رحمت شاہ کی نفس ونچریز ازمت اللہ نے اکتس رنز بنائے نیدر لینڈ نے پہلے کھیل کر سنتالیس اوورس میں ایک سو اناسی رنز بنائے اگل برشت اٹھاون میکس اوڈاو بیالیس رنز بنا کر نمائے رہے افغانستان کے محمد نبی نے تین نور احمد نے دو بکٹے حاصل کی افغانستان آٹھ پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل حکومت کا زکاہ اشرف کو ورلڈ کپ فائنل تک توسی دینے کا فیصلہ نگران وزیراعظم انبارالحق کاکر کہتے ہیں ابھی چونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے اس لیے کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں ورلڈ کپ کے بعد یہ معاملہ دیکھا جائے گا موسیقی